ڈریکن پرینس یوان کی اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو انسیسٹرل ڈریکن کی گولنن سی لائٹ ہوتی ہے اس نے ان دونوں ہی پرائم سیڈنس کو قید کر لیا ہوتا ہے اور اسی اس کو دیکھ کے سب ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے انسیسٹرل ڈریکن پریمل کے اس فلیم میں ٹرائپ ہو گئی ہیں جبکہ اس طرح ہم جھائیوان کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی کانزوان سینٹیس ٹام کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اور اس پر اپنے پاور سے استعمال کرتے ہوئے من میں کھیتا ہے کہ اگر ہم سچ میں ان کرائزز کو ریسولف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اب بھی پوری طریقے سے کھے ہو سے اور اسن سیکریٹ کلر ایرے کو کانزوان ہیون کے کور کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور پھر کیا تک جھائیوان جو ہوتا ہے اپنی سپریچل فرم میں اسے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور جھائیوان کے اس طریقے سے اس کو شروع کرتا ہے دیکھ کے کانگیوان جو ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے شروع کر دیا ہے تو میں ہر حال میں اپنی باڈی کو پوری طریقے سے ہیون کے ساتھ پوری طریقے سے انٹیگریٹ کرنا ہوگا جس کے بعد آرام سے محسوس کر کے اپنی ویل کو ہیون کے ہرٹ میں انٹیگریٹ کرنا ہوگا اور جھائیوان کو ایسا کرتا دیکھ کے لولو اور کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں جبکہ جھائیوان کے فادر مدربی اسے ایسا کرتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور جھائیوان کے فادر کہتے ہیں کہ اسی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آگر تمہارا کن مشکلوں سے کن مسئبتوں سے سامنا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی چیز کبھی بھی تمہیں نہیں روک سکتی ہے اور ہم سبی کو پوری طریقے سے تم پر ویسواس ہے تو تمہارے فادر کے روپ میں مجھے سچ میں تم پر کافی زیادہ گرب ہے اور ان کی یہ جو پوزیٹیو انرجی جو ہوتی ہے یہ چیزیں نکل کے جھائیوان تک پہنچ جاتی ہیں اور ایک طریقے سے یہ جو انرجی ہوتی ہے اس کے فادر کی آواج ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی ہی ہمارے دل میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں تک یہ جو ہے ونہ یہ بھی تمہارے جتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اور فادر کی یہ باتوں کو جھائیوان بھی سن لیتا ہے لیکن تب یہ اس انرجی کو ایپ سوپ کرنے کی انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ویفل ہو جاتا ہے اور ان وینس کو دیکھ کے حیران ہوتے ہوئے کھیتا ہے کہ میں اپنی ویل کو اس کے اندر انٹیگریٹ نہیں کر سکتا ہوں اور تب یہ جھائیوان ان وینس کو کہیں جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تم کو فالو کروں اور پھر کہتا ہے جھائیوان جو ہوتا ہے وینس کی اس انرجی کے فلو کے ساتھ آگے بڑھنے لگتا ہے اور جیسے یہ ایک اور تک پہنچتا ہے تو اس کے کافی تگڑے والے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ جہاں پہ یہ جو گولڈن انرجی جا رہی تھی وہاں پہ اصل میں کسی طریقے کا کرشٹل ہوتا ہے جس کے اندر سے کافی زیادہ دارک کلر کا بلڈ ریڈ کلر کا اورہ نکل رہا تھا اور اسے دیکھ کے جھائیوان بھی کافی حیران پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا تو یہی جگہ کانزوان ہیون کی ساری مصیبتوں کا جڑ ہے اور یہ تو کتنا زیادہ خطرناک اور ایویل سا اورہ ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہ سیکریٹ گوڈ کی ویل کا ایک کترہ ہے اور مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ آخر آخر سیکریٹس کب سیکریٹ گوڈ کی اس ڈارکنس سے بھریوی ویل کو یہاں پہ لے کے آئی وہ بھی اور کائنی بلکہ کانزوان ہیون ورلڈ کے کور میں اور اگر ہم نے اس ڈارکنس کو اسی طریقے سے اپنی کوریسیونس پاور کو ایسے ہی فیلانے دیا تو مجھے ڈر ہے کہ کانزوان ہیون میں سینڈ کو جنم دینے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے ہی جائیں گے اور ایک طریقے سے یہ چیز کانزوان ہیون کے فیوچر کو پوری طریقے سے ہی برباد کر دے گی اور ویسے تو میرے سامنے کا جو راستہ ہے وہ کافی زیادہ خطرناک ہے لیکن ایک کانزوان ہیون کے ممبر کے روپ میں مجھے اس ہیون کے اندر ہر ایک بندے کو ہر ایک انسان کو پروٹیکٹ کرنا ہی ہوگا اور اگر فیوچر میں مجھے موقع ملا تو میں ڈیفینیٹلی کانزوان ہیون کو پہلے کی طرح ایک تم پرفیکٹ سا بنا دوں گا اور میں ہیون ہارٹ کو اپنے دل سے ریپلیس کر دوں گا اور جس جگہ پہ کانزوان ہیون کی سبھی لیونگ بینگز ہوں گے اسی جگہ ہیون ہارٹ ہوگا اور اب میری جو ویل ہے وہ ہیون ہارٹ کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکتی ہے وہ بھی بینہ کسی بادہ یا دکت کے جبکہ اس طرح ہم کانگیوان کو کافی زیادہ پریشان دیکھتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ ہیون اینڈ ہارٹ کی جو پاور ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے جو کی بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے میں اب اور زیادہ ان کو سپریس نہیں کر کے رکھ سکتا ہوں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو سیکر ریس کے دو پرائم سینٹ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس فلیم سے آزاد کرا لیا ہوتا ہے اور سیکر ریس کا یہ جو دوسرا بڑا والا سینٹ ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ کانگ یوان آخر ان سبی بیکار سی ٹرکس تو استعمال کرنے کی تمہیں آخر کیا ضرورت ہے اور کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ کچھ بھی تم بدل سکتے ہو بس ہم لوگوں کو تھوڑا بہت ڈیلے کروا کی ارے واہ کیا بات ہے دیکھو تو جھا یوان جو ہے اس نے اپنی ویل سے کانزون ہیون کا جو ہیون ہارٹ ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہے اور یہ بس ایک ڈیسپیٹ سے سٹرگل ہی ہے جس سے تم لوگوں کو کچھ بھی آخر میں حاصل نہیں ہوگا اور اتنا ہے کہ یہ جو پرائم سینٹ ہوتا ہے اپنے ہاتھ پہ کٹ لگا دیتا ہے اور اپنے بلڈ کو بکھیڑنے لگتا ہے اور اس کا یہ جو بلڈ ہوتا ہے واقعی میں کافی خطرناک طریقی سے اٹیک کر دیا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب اور زیادہ ہمیں ڈیلے کروانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب ہم تم لوگوں کو ایک ساتھی راستے سے ہٹا دیں گے اور ایسا کرنے سے یہاں پہ ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے اور اتنا ہے کہ اس نے واقعی میں اپنے بلڈ سے کافی خطرناک طریقے سے اٹیک کر دیا ہوتا ہے تو ماشرہ کانگ یوان جو ہوتا ہے ترانتی یہ کافی زیادہ بڑی سی تیریفائنگ شیل بنا لیتے ہیں اسے بلوک کرنے کے لیے اور اس شیل اور اس بلڈ سی کے بیچ میں واقعی میں کافی زیادہ خطرناک سا کلیش ہوتا ہے تب ہی ہم دوسرے والے پرائم سینڈ کو دیکھتے ہیں جس کے ٹکلے کی اوپر جو سیمبلز ہوتے ہیں وہ کافی زوروں سے گلو کرنے لگتے ہیں اور جب یہ گلو کر رہتے ہیں تب ہی ان میں سے پاور نکلنے لگتی جو کہ لائٹننگ کی طرح کافی خطرناک طریقے سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور یہ جو تاہر پلٹ ریڈ کلر کے لائٹننگ ہوتی ہے یہ واقعی میں کافی خطرناک طریق سے جھائیوان کی طرف جانے لگی تھی اور اس سے اس کو دیکھے کانگیوان کو بھی جھائیوان کی کافی زیادہ چندہ ہونے لگی تھی کیونکہ جھائیوان جاتا وہ بھی کونسیس نہیں تھا کیونکہ یہ بھی اپنی ویل کو کانزوان ہیون کے ہٹ سے ریپلیس کر رہا تھا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خطرناک سی لائٹننگ ہوتی ہے اس نے جھائیوان کی پوری باڈی کو ڈیسٹرائی کر دیا ہوتا ہے اور اس سے اس کو دیکھے یہ پرائیم سینٹ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے جو جھائیوان مر گیا ہے لیکن تب ہی اگل ہی پل اس کی خوشی نہیں ٹکتی ہے اور یہ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کیونکہ جہاں پہ جھائیوان کی باڈی ڈیسٹرائی ہوتی وہیں پہ ہم کافی زیادہ جینیسز کیوں کو دیکھتے ہیں جس کے اندر سے ہم جھائیوان کو نکلتے آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس مومنٹ پہ ہم جھائیوان کے چار طرفے گولڈن لوٹس کو دیکھتے ہیں جو کی واقعی میں کافی زیادہ خطرناک طریقے سے چمک رہا ہوتا ہے اور اس میں سے کافی ٹیرین فائنگ پاور نکل رہی تھی اور فائنلی ہمارا جو جھائیوان ہوتا ہے یہ ایک سینٹ بن گیا ہوتا ہے اور جیسے یہ پرائیم سینٹ دیکھتے ہیں کہ جھائیوان ایک سینٹ بن گیا تو حیران ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سینٹ لوٹس ہے آخر یہ بندہ کیسے ایک سینٹ بن سکتا ہے وہ بھی اتنی جلدی جبکہ سف کانگ یون اس سیز کو دیکھے رہات کی سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پال پال بچے سچ میں کافی زدہ برا ہوتا ہے اگر تمہیں یہاں پر کچھ ہو جاتا تو اور دبی جھائیوان جو ہوتا ہے اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ہیون اینڈ ارد کی بلیسنگ مل رکھی ہے اس لئے میں تم لوگوں کو اس طریقے سے اس ہیون کو ڈیشٹرائی نہیں کرنے دوں گا اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارے یہ جو اپیسوڈ ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگو ویڈیو چل لگاو تو پلیز جانا کو سبسکرائب اور ویڈیو کا لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو